آدھے کے ستر سال بعد بھی جب اس طریقے کی شرمنا گھٹنا یہ سامنے آتی ہے تو دل دہل جاتا ہے مدی پردیش کے مورینہ سے اور وہ یہ مدی پردیش ہے جہاں پر بابا صاحب ڈکٹر بھیم راوم بیٹکر جی کا ضرم ہوا تھا اس مدی پردیش کے مورینہ جلے سے ایک خبر سامنے آئی ہے جہاں پر دلیت سماج کے ایک ویکتی کا ندن ہو جاتا اور اس کا سو لے کر جاتے ہیں تو کچھ لوگ اس کے سو کو راستہ ہے وہ راک لیتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر سے راستہ نہیں ہے جب اس معاملے میں پولیس وہاں پر موقع پر پہنچتی ہے پولیس بھی سمجھائز کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہیں وہ نہیں مانتے اس کی وجہ سے مجبوری کے اندر اس ویکتی کے سو کو شڑک پر رکھ کر جلانا پڑا یہ پورا گھٹنا گرم مدی پردیش کے مورینہ جلے میں ایک بار پھر سے دبنگوں کی دبنگائی کا معاملہ شامنے آیا ہے دلیت سماج کے ایک ویکتی کے انتیم سنسکار کے لیے گاؤں کے دبنگوں نے راستہ روک دیا گرامینوں نے قریب پانچ سے گھنٹے تک شو کو شڑک پر رکھا جس کے بعد شڑک پر یہ انتیم سنسکار کرنے کو مجبور ہونا پڑا پورا معاملہ امبا تیسل کے بڑھولی گاؤں کا ہے جہاں پر دبنگوں نے دلیت سماج کے ایک ویکتی کے انتیم سنسکار کے لیے راستہ نہیں دینا دیا دبنگوں کا کہنا ہے کہ جو راستہ سمسان گھاٹ کی طرف ہے وہ راستہ ان کی نجی بھومی ہے اس لیے وہ سب کو راستے سے نہیں نکلنے دیں گے اس کے بعد گرامینوں نے چار گھنٹے تک پردسن کیا اس معاملے کی سکایت پر پولیس اور پرسازن کے موقعے پر ادھکاری پہنچے لیکن ان کی سمجھائے اس کے بعد بھی سو یادرہ کو آگے نہیں پڑھنے دیا جس کے بعد گرامینوں نے شڑک پر ہی مرتکہ انتیم سنسکار کر دیا گرامینوں کا کہنا تھا کہ سمجھان کا راستہ نہیں ہونے پر گرامینوں کو دبنگوں کی دبائیوں کو ایک آس سامنا کرنا پڑتا ہے اس معاملے کے اندر آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک پردسن پرسازن کی طرف سے کوئی پرتگریہ سامنے نہیں آئیے لیکن سبچہ بڑی بات ہے کہ اس معاملے کے اندر ایک کا بیکتی کی نیدن ہو جانے کے بعد اس کو آپ کو بتا دیں کہ سو بھی نہیں لے جانے دیا جارہا